پنجاب کے باقی کانگرس نیتن نفجوت سنگھ سدھو نے جب سے افتیفہ دیا ہے خود بھی مشکل میں ہیں اور دوسروں کو بھی مشکل میں ڈال رکھا ہے منگلوار کو امرسر ایشت ویدان سبا چیتر کے مرداتاوں نے نفجوت سدھو کے خلاف پردرشن کیا اور کوٹھی کے دھیراو کی دھمکی تک دے ڈالی نفجوت سدھو کے قارن مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ مشکل میں ہیں اور کانگرس ہائی کمان بھی پریشان ہیں نفجوت سدھو کے قارن شروع ہوئی ایچ ایس فلکا کی بات کیپٹن امریندر سنگھ کے منتریوں کے ساتھ جبانی جنگ میں بدل گئی ہے دوستو آج ہم نفجوت سدھو دوارہ کھڑی کی گئی مشکلوں کی بات کریں گے کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں نفجوت سدھو کی تاجہ مشکل کے بارے میں اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں جرور ڈال دیں موسیقی چلو اب شروع کرتے ہیں نفجوت سدھو کے ویڈان سبا چھتر امرسر ایسٹ کے تحت آنے والے نیو پریت نگر کے مدناتاؤں نے پردرشن کیا نیو پریت نگر بٹالا روڈ پرستیت ہے اور ماتا رانی کے مندر کے لیے پرشد ہے نیو پریت نگر کے لوگوں کا کہنا ہے کہ چناف سے پہلے نفجوت سدھو نے بڑی بڑی باتیں کی تھی لیکن چناف جیتنے کے بعد ایک بار بھی شکل نہیں دکھائی نفجوت سدھو کی پتنی نفجوت کو اور سدھو جرور ایک دو بار آئی ہے لیکن کورے وعدے کر کے ہی چلی گئی لوگوں نے اپنے کونسلر جسوندر سنگھ کے پرتی بھی روش چتایا روش پردرشن کی اگوائی ڈاکٹر نیرہ سنگھ، رکیش مہاجن، منجو پرکاش اور سنیتہ بھولانے کی ان لوگوں کا کہنا تھا کہ دھائی سال میں نیو پریت نگر میں کوئی وکاش کا کام نہیں ہوا ہے گلیاں اچھی نیچی ہیں اور سٹریٹ لائٹ کی ویوستہ نہیں ہے سٹریٹ لائٹ نہ ہونے کے قارن چوری کی کئی وارداتیں ہو چکی ہیں گلیاں سمتل نہ ہونے کے قارن مندر میں آنے والے بھکتوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے نیو پریت نگر کے لوگوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر ان کی سمجھاوں کی طرف دھیان نہیں دیا گیا تو نفجوت سدھو کی کوٹی کا گھراو کیا جائے گا نفجوت سدھو کا پتلا جلانے کی دھمکی بھی دی گئی ہے بتا دے کہ نیو پریت نگر میں دو سو سے زیادہ پریوار رہتے ہیں چلو اب نفجوت سدھو دوارہ پنجاب کی رائنیتی میں کھڑی گئی مشکلوں کی بات کر لیتے ہیں نفجوت سدھو دوارہ سب سے بڑی مشکل مکہ منتری کیپٹن عمرندر سنگھ کے لیے بے عدبی کا مدہ اٹھا کر کھڑی کر دی گئی ہے کیپٹن اور بادلوں کی میلی بھکت کی بات آج پنجاب کے بچے بچے کی جبان پر ہے حالت جائے کی منتری بھی مکہ منتری کیپٹن عمرندر سنگھ کو اکالیوں سے ملے ہونے کا تانہ دینے لگے ہیں گروہ گراند صاحب کی بے عدبی اور گولی کانٹ کے دوشیوں کو سجا دلانے کی مانگ پنجاب میں ایک اندولن کا روپ لے چکا ہے داخوا سے ویدھائک ایچ ایس فلکا نے استیفہ دے کر بے عدبی کے دوشیوں کو سجا دلانے کی مانگ کو نئی دھار دے دی ہے ایچ ایس فلکا نے نوجوز سنگھ سدھو سمیت پنجاب کے ویدھائکوں کو بے عدبی کے مددے پر استیفوں کی جھڑی لگا دینے کی اپیل کی ہے ایچ ایس فلکا 1984 کے دنگا پیڑتوں کی لڑائی لڑنے کیلئے جانے جاتے ہیں دنگا پیڑتوں کی قانونی لڑائی لڑنے کیلئے ایچ ایس فلکا کو پدم شری سے سمانت کیا گیا ہے نمبر بنانے کے چکر میں کیپٹن سرکار کے چار منطریوں نے ایچ ایس فلکا کو بے عدبی کے معاملے میں پدم شری واپش کرنے کی صلاح دے ڈالی بدلے میں ایچ ایس فلکا نے کہہ دیا کہ اگر مکہ منطری کیپٹن امریندر سنگھ اپنا فقر قوم کا آوارڈ واپش کر دے تو وہ پدم شری واپش کرنے کیلئے تیار ہیں اب چاروں منطری مشکل میں ہیں اور ابھی تک کوئی جواب نہیں دے سکے ہیں نفجوت صدو نے ارستیفہ دے کر کانگریس ہائی کمان کو بھی مشکل میں ڈال رکھا ہے حالانکہ سونیا گاندی کے کانگریس کا پردھان بننے سے کیپٹن امریندر سنگھ کا پلڑا بھاری مانا جانے لگا ہے سی ڈابلیو سی میں بیٹھے بڑے بجرگوں نے سونیا گاندی کو چن کر کانگریس کے یو آنیتاؤں کو ہاشیے پر ڈال دیا ہے اگر پرنکا یا راہل پردھان بنتے تو نفجوت صدو کا وجن بڑھنا تھا لیکن سونیا گاندی کے لیے بھی پنجاب پر کوئی فینسلہ لیتے سمیں نفجوت صدو کو نجر انداز کر پانا آسان نہیں ہوگا دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبانے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کر ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد